پون ایڈکشن کا علاج اگر آپ پون ایڈکشن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور واقعی میں آپ سنسر ہیں تو صدقہ کرنا شروع کریں صدقہ ویسے ہی بہت ساری بماریوں کا علاج ہے بہت ساری بلاؤں کو تکلیفوں کو اور پیشانیوں کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے اور پون ایڈکشن میں صدقہ کرنا بہت ہی فائدہ وند اور مفید ثابت ہوا ہے یہ میں آپ کو بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں اور اپنی سٹوریز اور کہانیاں سناتے ہیں پون ایڈکشن سے ریلیٹڈ میں اس کی بیس پہ آپ کو بیدان کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہر قسم کا طریقہ ازمالیا لیکن وہ پون سے نہ نجات حاصل کر سکے لیکن انہوں نے نجات حاصل کی تو صدقہ کرنے سے حاصل کی میں آپ کو ایسی ایک سٹوری بیان کرتا ہوں کہ مجھے ایک بندہ نے کونٹیکٹ کیا اور بتایا کہ اس کی سیچویشن پون دیکھ دے کے ایسی ہو چکی تھی کہ وہ دن میں پانچ پانچ گھنٹے پون دیکھتا تھا یہاں تک کہ اس کی حالت پون دیکھنے کی وجہ سے مسلسل خراب ہوتی چلی گئی وہ ایک تو ڈپریشن انگزائیٹی کا سکار ہونا شروع ہو گیا اور اس کی لائف میں جو انٹرس تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا وہ اداس رہنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ اس کو آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنا شروع ہو گیا یعنی وہ اندھیرہ فیل کرتا تھا اور لیک آف انٹرس ان ہز لائف وہ سیکیٹریس کے پاس گیا سیکیٹریس نے اس کو کہا کہ آپ جو انسا نا جب جب یہ ویڈیو دیکھے تو دس کا نوٹ پھار دینا تو وہ کہتا ہے یہ تقنیق جو انسی ہے دو چار ہفتے تو کام کی لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ اس کے اندر اس کی طرح سے وہ نارمالوری میں انوال ہو گیا اس کے بعد پھر وہ وظیفے بھی کرنا شروع کیا وہ گیا کچھ علماء کے پاس ان سے کچھ آیتیں وغیرہ اور وظیفے وغیرہ کیے کہ ان سے جان چھوٹے مگر وہ نہیں ریزیسٹ کر پایا اس پون اڈکشن کو اس نے کہا جمعے کو اور منڈے کو اس نے مسجد میں صدقہ کرنا شروع کیا وہ کہتا ہے وہ دن اور آج کے دن جب سے اس نے صدقہ کرنا شروع کیا ہے ایک تو وہ خوش رہنا شروع ہو گیا اس کا انگزائیٹی ڈپریشن جانا شروع ہو گیا اور لائف میں وہ نارمل آنا شروع ہو گیا اور جیسے جیسے وہ صدقہ کرتا رہا وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک تو بزاری پون کے لیے پیدا ہونا شروع ہو گی دوری پیدا ہو شروع ہو گئی اور اس نے اس کو دیکھنا چھوڑ دیا جو لوگ بھی اس پون اڈکشن میں انوالو ہیں اور ہر کسی کا تقنیق تجربہ کر چکی ہیں اور کوئی بھی فارمولا ان کو فائدہ نہیں دے پایا تو لائف میں اپنے ہر ہفتے دو دفعہ لازمی صدقہ کریں اور اس کو روٹین بنائیں مسلسل صدقہ کریں اور کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں تو پھر دیکھیں کہ آپ کی پون سے کیسے جان چھوڑ دیا اور آپ کے دل میں بزاری اور دوری پیدا ہونا شروع ہو گئی موسیقی